اسلام علیکم مقاعد کیا علیکم کیسے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اس وقت جا رہے ہیں تھٹھا تھٹھا کے بعد ہم آگے جائیں گے مکلی قبرستان تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلئے اور دعاوں میں یاد رکھئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم خیر خیریت سے پہلے تھٹھا پھر مکلی قبرستان ہم لوگ پہنچ جائیں تو اس وقت تیاری ہے ہماری جانے کی تقریباً رات کے ڈیٹھ بج رہے ہیں رات کو ڈیٹھ بج ہم لوگ جا رہے ہیں مکلی قبرستان تو پہلے تھٹھا جائیں گے تھٹھا سے آگے پھر مکلی قبرستان ہے وہاں جائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہے گیا تو گائز ہم جا رہے ہیں تھٹھا اس کے آگے مکلی قبرستان تقریباً سوہ ایک بجرہ ہے ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے دعاوں کی درخواست کہ انشاءاللہ ہم خیریت سے پہنچ جائیں پھر وہاں ہی کے جو بھی ویوز ہوں گے مناظر ہوں گے آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعلیٰ اپنے ویلوگ میں دکھائیں گے تو ہم لوگ ابھی یہاں سے جا رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں جانے کی تو گاڑی کا پانی وغیرہ فیول اور ہوا وغیرہ چیک کروا کر تو انشاءاللہ تعلیٰ بھما تو تھٹھا کی طرف روانہ ہوں گے تو آئیے چلے ہمارے ساتھ تو گائز ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں سے نکل رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے انشاءاللہ وہاں ہی جا کر ہم آپ لوگ کو ویو دکھائیں گے تو گائز یہاں راستے میں آئے تو گاڑی کا فیول کم ہو گیا تھا تو یہاں پر پیٹرول ڈلوارہے ہیں گاڑی میں اس کے بعد پھر ہم آگے جائیں گے تھٹھا تو ابھی ہم راستے میں ہیں دعا کریں خجے سے تھٹھا پہنچیں اس کے بعد مکلی قبرستان پھر وہاں ہی آپ لوگوں کو ویلوگ دکھائیں گے آئے تو گائز تھٹھا پہنچنے سے پہلے ایک یہ ڈھابا ہے کیفے توفیق کے نام سے یہاں ہم لوگ رکے یہاں رک کر کوئی کھانا وہاں رکھائیں گے کھانا چاہے بغیرہ پی کے پھر انشاءاللہ آگے تھٹھے کی طرف جائیں گے تو یہ ڈھابا ہے یہ اور بھی گاڑیاں یہاں کھڑی ہوئی ہیں آپ یہ دیکھیں تو یہ کوئی اچھا لگ رہا ہے تو ہم لوگوں نے دیکھ کر فیصلہ کیا کہ یہاں رک جائیں چائے پانیاں اور کچھ کھانا وغیرہ کھا کر پھر آگے جائیں ہم لوگ اچھا لگ رہا ہے یہ یہاں کا سما بہت پیارا ماحول ہے یہ اور یہ پمپ ہے مگر اس وقت میں گلتے بندہ شدی ہے اور یہ ٹرکیں ہیں جو اسی روٹ پہ جا رہی ہوتی ہیں ان لوگوں نے بھی یہاں پہ سٹاپ کیا اور ہم لوگ بھی یہاں پہ رک گئے ہیں ان ٹرکوں کے درمیان یہ ہماری گاڑی تو گائے یہ دیکھیں اس دعوے پر رکے ہیں تو یہاں پر کھانا وغیرہ کھا کر چائے وغیرہ پی کر پھر آگے ہم تھٹے کی طرف جائیں گے تو یہ پیچھے میرے ٹرکیں کھڑی ہوئی ہیں یہ سٹاپ ہے ایک دھابہ ہے یہاں پر مجھے لگتا ہے بہت اچھا کھانا پینا ہوگا تو جب ہی تو یہاں تھوڑا رش لگا ہوا ہے گاڑیوں کا گائے یہ دیکھ سکتے ہیں دعوے پر یہ زبردست بیچ اور کالین بہت ہی اچھا وہاں تک تو گائید کھانا آ چکا ہے ہم لوگ یہاں پر کھانا کھا کر پھر آگے کی طرف جائیں گے تو گائید کھانا کھانے کے بعد اب یہ چائے آگئی ہے تو ہم چائے پی کر پھر انشاءاللہ تل آگے تھٹھے کے طرف جائیں گے تو یہ چائے ہے رفیق بھائی ہم دو چائے پی سکتے ہیں اب دو کیا چار بھی پی لیں آپ کے لئے بہت ہے حاضر ہے چائے بہت یہ ہم جا رہے ہیں ابھی ہم بھائی کے ساتھ آپ بھی آئیے کبھی بھی زک پر یہاں جب دھابے پہ آئے تو یہاں ایک مسجد دکھی بہت ہی پیاری اور خوبصورت مسجد بنی ہے چھوٹی سی اگر جو بھی سٹاف کرتا ہے یہاں پر اسٹاف کر کے یہاں نماز وغیرہ پڑھنی ہوتی ہے تو یہاں پر نماز پڑھتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور پیاری مسجد ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ ہوتل ہے جہاں پہ ہم لوگ رکے ناشتہ پانی کیا ناشتہ پانی کیا کھانا بانا کھا کر ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں تھٹا کی طرف یہ ہماری گاڑی تو آپ انشاءاللہ ہم تھٹا کی طرف جا رہے ہیں دعاوں کی درخواست خیرے سے پہنچے ہم لوگ ہائے تو گئیز اتنی دور سے کراچی سے آکر آخر کار ہم تھٹا پہنچ گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھٹا کا جو بورڈ لگا ہوا ہے پھر اس کلب تھٹھا اس کے گیٹ پر میں کھڑا ہوا ہوں تو اس کے بعد صبح کو ہم مکلی کا پرستان جائیں گے وہاں جا کر وہاں کا ویو دکھائیں گے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تھٹھا شہر کا پھر اس کلب جو صبح ساڑھے چار بجے ہم لوگ تھٹھا پہنچے ہیں یہ ہماری گاڑی ہے دیکھیں بالکل اندھیرہ یہ رات ہے کیونکہ صبح کے چار بجے رہے ہیں یہ چار بجے کا ٹائم ہے یہ تھٹھے کا شہر ہے یہ وہاں سے روڈ آ رہا ہے اور یہ پھر اس کلب تھٹھا یہ اس کا گیڑ ہے یہ اور یہ گلی ہے اور یہ بازار تھٹھے کا اور یہ ہماری گاڑی جس پہ ہم لوگ آئے تو گائز ہم لوگ تھٹھا پہنچ گئے ہیں تو پھر اس کلب کا ویو دکھایا ہے پھر اس کلب میں ہم لوگ گئے مگر رات کا ٹائم ہے ابھی صبح پانچ بج رہے ہیں تو یہاں پر ایک دھابہ نظر آیا تو ہم لوگ یہاں تھوڑا ریسٹ کریں گے اس کے بعد پھر صبح میں مکلی کا برستان جا کر وہاں کا ویو دکھائیں گے انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم خیرے سے ٹھٹھا پہنچ گئے ہیں یہ ہماری گاڑی جس پہ ہم لوگ آئے ہیں ٹھٹھا اسے پہلے بھی دوسری جگہوں پر گئے تھے وہ بھی یہی گاڑی تھی یہ ایک ہی ہوتل کھلا ہوئا ہے دعواج تو ہم لوگوں نے سوچے یہاں تھوڑا ریسٹ کر لیں اس کے بعد صبح کو پھر مکلی کا برستان دکھائیں گے تقریباً صبح ہو گئے یہ پانچ بج جگہ ہیں ابھی بھی اندھیر آئے باہر یہ مین روڈ ہے تھٹا کا یہ کراچی سے جو روڈ آ رہا ہے یہ وہاں کا ویو ہے یہ یہ جو بھی گاڑیاں ہیں کراچی سے تھٹھٹا کی طرف جو آ رہی ہیں اور یہ ایک ہی ہے جو مین روڈ پر کھلا باتا ہوتل یا اس کو دھابا کا کہہ سکتے ہیں تو باقی سارے بند تھے ادھر کی طرف دیکھیں بلکل اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے یہاں پر تھوڑے چاندنی روشنی ہیں تو سوچا کہ تھوڑا سا ویو یہاں کا بنا لوں میں